خواجہ برادران ہاؤسنگ سوسائیٹی میں بے ضابط کیوں کے خلاف عبوری زمانت کی درخواستوں پر آج سماعت ہوئی ہے عدالت نے خواجہ برادران کی عبوری زمانت خارج کر دی ہے نیب اہلکاروں نے سابق وزراء کو عدالت سے ہی گرفتار کر دیا ہے یقیناً یہ ایک بڑی خبر تھی اور خواجہ ساد رفیق ہمیشہ سے ہی یہی کہا جاتا تھا خواجہ ساد رفیق کی جانب سے کہ میں نے کرپشن نہیں کی لیکن ابھی بھی لاہور ہائی کوٹ میں خواجہ برادران کی پیراغون سوسائیٹی میں بے ضابط کیوں کے خلاف عبوری زمانت کی درخواست پر آج یہ اہم سماعت ہوئی ہے جس میں پیش ہوئے تھے خواجہ برادران سلمان رفیق اور خواجہ ساد رفیق اور پیشی کے دوران ہی جب یہ سماعت جاری تھی تو عدالت نے خواجہ برادران کی زمانت خارج کی پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل ہے جس میں نیب اہلکاروں نے سابق وزراء کو عدالت سے ہی گرفتار کر لیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے عمر شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر کہیے گا دونوں بھائیوں کو گرفتار کیا گیا ہے عجیب خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی قبل از جستاری درخواست رمانتے جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہے اور اہاتہ عدالت میں ہی تفتیشی افتران نے دونوں بھائیوں کو حراست پر لے لیا ہے آج عدالت کے روبرو لاہور ہائی کورٹ کے جستر تاریخ عباسی کی سربراہی میں دو رفنی بینچ نے سماد کی خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور افریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے دونوں بھائیوں کی عبوری زمانت میں توسیق کی استعداد مصرد کر دی تاہم عدالت کے حکم کے بعد دونوں بھائیوں کو ہاتھا عدالت میں نیپ کے تفتیشی افتران نے اپنی حراست پر لے لیا ہے جی ٹھیک ہے عبوری زمانت میں توسیق کے لیے پہنچے تھے لیکن نیپ نے ان کو حراست میں لے لیا ہے آج پیشی تھی خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی اور نیپ نے خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور نیپ حلکاروں نے سابق وزراء کو عدالت سے ہی گرفتار کیا ہے عدالت نے خواجہ برادران کی عبوری زمانت خارج کر دی ہے پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کیس میں خواجہ برادران کو گرفتار کر لیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں عمر عمر بتائیے گا کہ ابھی وہاں پر موجود ہیں یا نیپ گرفتار کر کے لے جا چکی ہے وہاں سے خواجہ برادران ابھی لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود ہیں چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک عباسی کی عدالت میں وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی اور جیسے ہی عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا تو اس کے بعد وکلا کو باہر نکلنے میں کچھ وقت لگے گا لیکن جو تفتیشی افتران ہیں نیپ کے